یہاں پہ خان صاحب کہتے ہیں یہاں تو لوگ انہی تین ہزار بندہ کٹے کرتے ہیں تو میں اسطیفہ دے دوں گا یہ تین ہزار نہیں ہوئے نہیں میرے حال سے چار پانچ ہزار ہیں تو ان کو چاہیے بس اسطیفہ دے دیں ہم بہت پریشان ہیں بہت تانگ ہو گئے ہیں کہ ہمارے فنکشنز بند ہو گئے ہو گئے ہیں اوپر سے اتنی مہنگائی ہے مطبقہ کوئی آمدنی ہے نہیں صرف کھرچے ہی ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حکمران اچھا ہو جو عوام کا خیال رکھے ضروری نہیں کہ کوئی نواز شریف ہو یا بلاول بھٹو کوئی بھی ہو لیکن اچھا حکمران ہو جو گریبوں کا خیال رکھے خان صاحب کہتے ہیں سب کچھ ہیپی ہیپی ہے یہ پی ڈی ایم جلسہ جرہ جو کر رہی ہے ڈراما ہے یہ صرف این ارہو لینے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو اپنی پڑھی ہے عوام کا کچھ نہیں سوچتے ہیں یہ اپنے لیے کٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں جو پوری عوام کٹھی ہوئی میرے حال سے لہور سے باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ضروری نہیں کہ سب لوگ حق کے لیے کٹھے ہوئے ہوئے تاکہ مہنگائی کے ساتھ لڑا جائے اور گریبوں کا خیال رکھے جائے ہم مطلب سب کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا حکمران ہونا چاہیے جو کہ گریبوں کا خیال رکھے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی پولیسی جس طرح خان صاحب بیان دیتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہتے ہیں میں لاہور میں جلسہ نہیں ہونے دوں گا کسی کنڈیشن میں آج کل رات کو انہوں نے بیان دے دی ہے کہ جلسہ کریں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں کس بات سے خوف زدائیں آپ کو کیا لگتا ہے نہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کہ لوگ نہیں کٹھے ہوں گے کہ کرونا کے باتے ہم لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں لیکن مطلب کہ بھوکے مندے سے بہتر کرونا سے بڑھ جائیں جو لوگ کٹھے ہوں کہ ہم اپنا حق تو مانگ سکتے ہیں خان صاحب کو کوئی پیغام سارے معاملات جو ہے نا روک گئے ہیں عوام باہر سڑکوں پہ ہیں خان صاحب جو کہتے ہیں سب کچھ ہیپی ہے نہیں میری بات سنیں ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے پیسوں کا ٹھیک ہے نواشر پیسے کھا رہا تھا جو بھی کار رہا تھا کام کار رہا تھا نظر آ رہا تھا اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا وہ سڑکیں بنا رہے تھے موٹر وے بنے مطبقہ اورنج ٹرین آتے ہی اس نے عمران خان نے بند کروا دی اس پہ کام روک دیا لیکن وہ پھر بھی اب چال رہی ہے شکر مطبقہ وہ کچھ کار تو رہے تھے انہوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں خان صاحب نے بنائے تو ہیں لنگر خانے بنا دیئے مسافر خانے بنا دیئے پٹرول پہ چار پہ کم کر دیا آٹا بیس کم کر دیا آٹا تو مل ہی نہیں رہا دکانوں پہ بھی ختم ہوا وہ کہہ رہے پیچھے سے آٹا آئی نہیں رہا تو کیا کریں گے لوگ کیا کھائیں گے اچھا ایک پریس کانفرنس کے اندر فردوس آشی قوان صاحبہ کا نام سنا اپنے انہوں نے کہا وقت آگیا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں ذرا ان کو بتائیں پھرنی چاہیے وہ تو کامڈی کرتی ہیں لیکن صحیح ہے وہ اچھا بولتے لیکن اس کی کوشش ہوتی کامڈی کر کے لوگوں کو ہسا ہوں کبھی وہ ٹائلیں توڑ رہی ہے کبھی کچھ کاری کبھی کچھ کاری بہت شکریہ